ہماری رخوالی اپوزٹ فائبر کے بنے اس کے مضبوط دھانچے پر نہ گرمی کا سر ہوگا اور نہ سردی اور نہ برسات کا دھائی سو سے اوپر کی رفتار سے یہ جب اپنے نشانے پر لپکے گا تو اس کے چوکنے کا اندیشہ نہیں کے برابر ہوگا اب بیوہ یوسینا کے پاس کچھ لڑاکو ہیلیکاپٹر ہیں لیکن اتنے بھاری کی ان کا ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا جبکہ یہ ہیلیکاپٹر کافی ہلکا ہے اتنا آدھنک کی تقنیق میں دنیا کے بہترین لڑاکو ہیلیکاپٹروں سے لے سکتا ہے ٹک کر انتظار کیجئے وہ آپ کو مضبوط بنائے گا وہ آ رہا ہے ہندوستان ہے تو وکاسی لیکن شنوٹیاں وکسی دیسوں سے زرابی کم نہیں ہلکے لڑاکو ہیلیکاپٹر کی ضرورت تو خمیشہ سے رہی ہے لیکن کامیابی اب جا کے ملی ہے H.E.L. یعنی ہندوستان ایرونٹک لیمیٹیٹ کے وضولت بھارت ان چنوڑنا ملکوں کے ٹولی میں سامل ہو گیا ہے جو ایسے لڑاکو ہیلیکاپٹر بناتے ہیں لیکن اس کی خوبیوں کا بکھان تھوڑے دیر میں پہلے دیکھئے اس کی پہلی پبلک اڑان موسیقی 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 سیما پر خسپیٹ یا پھر مڈھےڑ کی مسکل یا رف ڈرین میں دشمنوں کے ساتھ صدی جنگ اس کا کوئی جباب نہیں ہے حیرانی نہیں نکسلیوں کے خلاب چلی آگے کسی مویم میں یہ شامل ہو جائے یہ بھارت کا نیا ہتھیار ہے ایک ایسا ہتھیار جو دشمن کو اس کی ہی ماند میں ڈھونڈ کر مارتا ہے چاہے وہ گفہ میں چھپا ہو یا پھر جنگل میں کہیں دکھا ہو دن، رات، دھوپ، برسا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ڈالتے بھارت میں بنا یہ حلکہ لڑاکو ہیلیکوپٹر ایچ اے ایل کی کڑی محنت کا نتیجہ ہے پہلی بار ہم نے کوشش کی ہے ساڑھے پانچ ہزار کلو وزنی یہ لڑاکو ہیلیکوپٹر دو سو ستر کلومیٹر کی رفتار سے اولان بھا سکتا ہے اس کی مضبوط باڈی کمپوزٹ فائبر کی بنی ہے اور اس میں لگا انجن اور فین پہلے سے ہی آزمائے جا چکے ایڈبانس لائٹ ہیلیکوپٹر دھروپ کا ہے اس میں نیچے اترنے کے لیے پہیے لگے ہیں تاکہ تیک آف اور لینڈنگ میں کہیں کوئی پریشانی نہ ہو اپنی انہی خوبیوں کی بدالت یہ دنیا کے بہترین لڑاکو ہیلیکوپٹروں کی برابری کرتا دکھتا ہے کچھ ہیلیکوپٹر جو اس کے وزن کے ہیں ان سے تلنا کی جا سکتی ہیں یہ کسی معاملے میں بھی ویدیشی لڑاکو ہیلیکوپٹر سے کم نہیں ہے اس کا استعمال ہر طرح کے انٹی ٹیررزم یہاں تک کی انٹی نقسل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دشمن پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہیلیکوپٹر خود کو بچانے میں بھی ماہر ہے علاقہ چاہے پہاڑی ہو یا پھر گھنے جنگلوں سے گھرا چاہے شہری علاقے ہو یہ ہر جگہ کارگر ثابت ہوگا حلقے لڑاکو ہیلیکوپٹر بنانے کا خیال تو کرگل جنگ کے بعد ہی آ گیا جب ایسے ہیلیکوپٹر کی کمی محسوس کی گئی جو کرگل کی چوٹیوں کے پیچھے دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس کا شروعہ سی خاکہ تیار کیا گیا دو ہزار تین تین سال بعد کیابینن آن سیکیورٹی نے ہری جھنڈی دی ایک سال بعد دیزائن تیار ہوا اور اب یہ بن کر تیار ہے پروڈکشن شروع ہونے کے پہلے ہی بائیو سینا نے چونسٹھ اور خل سینا نے ایک سو چودہ لڑاکو ہیلیکوپٹروں کے آرڈر دے رکھے ہیں حالانکہ سینا میں شامل ہونے میں اسے کم سے کم دو سال لگ جائیں گے یہ بہت اچھا بنا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دو سال کے اندر بائیو سینا کی یہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے میں سکشم ہوگا ویسے تو بائیو سینا کے پاس پہلے سے بھی لڑاکو ہیلیکوپٹر ہیں لیکن قریب بارہ ہزار کلو کا وزن کم نہیں ہوتا بلکہ بھاری بھر کم ہوتا ہے جو ہر جگہ اڑان نہیں بھر سکتے یہ تقنیق کے معاملے میں بھی کافی تیچھے ہیں ساتھی اس کے لیے دوسرے دیشوں پر نر بھر رہنا پڑتا ہے لیکن نئی پیہی کے ہلکے لڑاکو ہیلیکوپٹر نہ صرف قریب 20 فیصدی سستہ ہے بلکہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی اول نمبر ہے ہاں ضرور اس کے بعد ہمیں بے وجہ دنیا کے ہتھیار بزار میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اب تو یہ دیش میں ہی بن رہا ہے ان لڑاکو ہیلیکوپٹروں میں سٹیلز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دشمن کے رادار کو چکمہ دے کر آسانی سے بچ نکلتے ہیں اگر آسانان میں ایسا کالا فولادی پنچی دکھے تو پکا سمجھے دشمن کی کھیر لیں یہ نہ کیوں دشمن کو برباد کر دے گا بلکہ ان کے کسی بھی حملے سے اپنے آپ کو پوری طرف بچا لے گا سوچے ہوگی آسانی سے HTTP اسمت کی علاقے میں خسکر مارک کرنے والے ہلکے لڑاکو ہیلیکوپٹر کم ہی دیش بناتے ہیں بھارت سے پہلے امریکہ فرانس زرمنی اور روس ایسے ہیلیکوپٹر بناتے تھے اب ذرا ان سب کو بھی دیکھ لیجی دکھنے میں بہت خودصورت لیکن بہت خطرنا یہ ہے اپاچی ہیلیکوپٹر دنیا کے سب سے بہترین اٹیک ہیلیکوپٹروں میں شمار اس ہیلیکوپٹر کا کوئی جواب نہیں ہے یہ قریب سولہ سال پرانا ہے پر تقنیقی طور پر اول ہے رات ہویا دن یا پھر کسی بھی طرح کا موسم جب یہ حملہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اسے روک پانا لگ بھگ اسمبھب ہے بات چاہے عراق یدھ کی ہو یا پھر افغانستان کی اس کی بدولت ہی امریکی سینہ نے دشمنوں کے چھکے چھڑائے اس میں لگے رادار اتنے طاقتور ہیں کہ دشمن کی ہر حرکت کو تورانت پکڑ لیتے ہیں قریب پچاس پیک لمبا یہ ہیلیکوپٹر دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتا ہے پلحال امریکی کمپنی بوئنگ اسے انڈین ائر فورس کو بھی بیچنے کی فراق میں ہے دراصل اس ہیلیکوپٹر میں آدھونک ضرورت بھی بیچنے کی فراق میں ہے دراصل اس ہیلیکوپٹر میں آدھونک ضرورت کا سب کچھ ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی میسائل آدھونک رادار اور انٹیگریٹڈ الیکٹرونک سسٹم ساتھ میں ایسا میسائل ہے جس میں فائر کرنے کے بعد آپ بھول جائیے کیونکہ وہ اپنا لکشے کھوچ کر برباد کر دے گا اب وقت ہے بریک کا بریک کے بعد بتائیں گے اور لڑا کو ہیلیکوپٹر اور ان کے کارناموں کے بارے میں بنے رہی انڈی ٹیو انڈیا کے ساتھ کس مجھے دوسمن کی کھہر نہیں یہ نہ کیوں دوسمن کو برباد کر دے گا بلکہ ان کے کسی بھی حملے سے اپنے آپ کو پوری طرف اچھا لے گا موسیقی دوسمن کی علاقے میں بخوص کر مارک کرنے والے ہلکے لڑاکو ہیلیکوپٹر کم ہی دیش بناتے ہیں بھارت سے پہلے امریکہ فرانس زرمنی اور روس ایسے ہیلیکوپٹر بناتے تھے اب ذرا ان سب کو بھی دیکھ لیجی دکھنے میں بہت خودصورت لیکن بہت خطرنا یہ ہے اپاچی ہیلیکوپٹر دنیا کے سب سے بہترین اٹیک ہیلیکوپٹروں میں شمار اس ہیلیکوپٹر کا کوئی جواب نہیں ہے یہ قریب سولہ سال پرانا ہے پر تقنیقی طور پر اول ہے رات ہویا دن یا پھر کسی بھی طرح کا موسم جب یہ حملہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اسے روک پانا لگ بھگ اسمبھگ ہے بات چاہے عراق ید کی ہو یا پھر افغانستان کی اس کی بدولت ہی امریکی زینہ نے دشمنوں کے چکے چھڑا ہے اس میں لگے رادار اتنے طاقتور ہے کہ دشمن کی ہر حرکت کو تورانت پکڑ لیتے ہیں قریب پچاس پیک لمبا یہ ہیلیکاپٹر دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتا ہے فلحال امریکی کمپنی بوئنگ اسے انڈین ائر فورس کو بھی بیچنے کی فراق میں ہے دراصل اس ہیلیکاپٹر میں آدھونک ضرورت کی بیچنے کی فراق میں ہے دراصل اس ہیلیکاپٹر میں آدھونک ضرورت کا سب کچھ ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل آدھونک رادار اور انٹیگریٹڈ الیکٹرونک سسٹم ساتھ میں ایسا مسائل ہے جس میں فائر کرنے کے بعد آپ بھول جائیے کیونکہ وہ اپنا لکشے خوچ کر برباد کر دے گا بھارت میں بنا یہ ہلکا لڑاکو ہیلیکاپٹر ایچ اے ایل کی کڑی محنت کا نتیجہ ہے پہلی بار ہم نے کوشش کی ہے to make a light combat ہلیکاپٹر and i think it's performed very well in the first demonstration that is done by the time we exploit the full potential of this aircraft i'll be a proud انڈین ساڑھے پانچ ہزار کلو وزنی یہ لڑاکو ہلیکاپٹر دو سو ستر کلومیٹر کی رفتار سے اوان بھا سکتا ہے اس کی مضبوط باڈی کمپوزٹ فائبر کی بنی ہے اور اس میں لگا انجن اور فین پہلے سے ہی آزمائے جا چکے ایڈوانس لائٹ ہلیکاپٹر دروب کا ہے اس میں نیچے اترنے کے لیے پہیے لگے ہیں تاکہ تیک آف اور لینڈنگ میں کہیں کوئی پریشانی نہ ہو اپنی انہی خوبیوں کی بدالت یہ دنیا کے بہترین لڑاکو ہلیکاپٹروں کی برابری کرتا دکھتا ہے کچھ ہلیکاپٹر جو اس کے وزن کے ہیں ان سے تلنا کی جا سکتی ہیں یہ کسی معاملے میں بھی ویدیشی لڑاکو ہلیکاپٹر سے کم نہیں ہے اس کا استعمال ہر طرح کے انٹی ٹیررزم یہاں تک کی انٹی نقسل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دشمن پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہر جگہ کارگر ثابت ہوگا ہلکے لڑاکو ہلیکاپٹر بنانے کا خیال تو کرگل جنگ کے بعد ہی آ گیا جب ایسے ہلیکاپٹر کی کمی محسوس کی گئی جو کرگل کی چوٹیوں کے پیچھے دشمنوں پر حملہ کرنے کی لیکن اس کا شروعہ سی خاکہ تیار کیا گیا دو ہزار تین تین سال بعد کیابنین آن سیکیورٹی نے ہری جھنڈی دی ایک سال بعد دیزائن تیار ہوا اور اب یہ بن کر تیار پروڈکشن شروع ہونے کے پہلے ہی بھائیو سینہ نے چونسٹھ اور خل سینہ نے ایک سو چودہ لڑاکو ہلیکاپٹروں کے پروڈکشن شروعہ سینہ پر کسپیٹ یا پھر مڈھےڑ کی مسکن یا راکھ ڈرین میں دشمنوں کے ساتھ صدی جنگ اس کا کوئی جباب نہیں ہے حیرانی نہیں نکسلیوں کے خلاب چلی آگے کسی موہین میں یہ شامل ہو جائے یہ بھارک کا نیا ہتھیار ہے ایک ایسا ہتھیار جو دشمن کو اس کی ہی ماند میں ڈھونڈ کر مارتا ہے چاہے وہ گفہ میں چھپا ہو یا پھر جنگل میں کہیں دکھا ہو دن، رات، دھوپ، برسا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ڈالتے بھارک میں بنا یہ ہلکا لڑاکو ہلیکاپٹر HAL کی کڑی محنت کا نتیجہ ہے پہلی بار ہم نے کوشش کی ہے to make a light combat helicopter and I think it's performed very well in the first demonstration that is done and by the time we exploit the full potential of this aircraft I'll be a proud Indian ساڑھے پانچ ہزار کلو وزنی یہ لڑاکو ہلیکاپٹر دو سو ستر کلومیٹر کی رفتار سے اُلان بھا تکا ہے اس کی مضبوط body composite fiber کی بنی ہے اور اس میں لگا engine اور fan پہلے سے ہی آزمائے جا چکے advance light helicopter دھروپ کا ہے اس میں نیچے اُترنے کے لیے پہیے لگے ہیں تاکہ تیک آف اور لینڈنگ میں کہیں کوئی پریشانی نہ ہو اپنی انہی خوبیوں کی بدالت یہ دنیا کے بہترین لڑاکو ہلیکاپٹروں کی برابری کرتا دکھتا ہے کچھ ہلیکاپٹر جو اس کے وزن کے ہیں ان سے تلنا کی جا سکتی ہیں یہ کسی معاملے میں بھی ویدیشی لڑاکو ہلیکاپٹر سے کم نہیں ہے اس کا استعمال ہر طرح کے anti-terrorism یہاں تک کی anti-naxial میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دشمن پر حملہ کرنے کی ساتھ ساتھ یہ ہلیکاپٹر